ویلکم بیک سٹوڈنٹس فار دے پارٹ فور ابھی ہم نے جو ہسٹری ٹیکنگ کے پارٹ ون کیا کہ پیشنٹ کی پریزنٹ کمپلینز کیا تھی پاسٹ ہسٹری کیا تھی اس کے لیجنز کس طرح ہیں لیجن کی بیسک ہسٹری ہم نے کس طرح لینی ہے اب ہم آئیں گے ڈرگ ہسٹری پہ کہ میڈیسنز جو ہیں آپ کا پیشنٹ جو لیجن کے ساتھ آیا ہے یا پریویس اپیسوڈز اس پیشنٹ میں اس بیماری کے کتنے ہوتے رہے ہیں یا ابھی جو لیجن کا اس میں آیا ہے فلیر اپ اس کے لیے اس نے کون کون سی میڈیسنز یوز کی ہیں کون کون سی descending کی ہیں کون کون سی اوائنٹمنٹس یوز کی ہیں کون کون سی اس میں اس نے کوئی یووی ثرابی یوز تو نہیں کی جیسے سوریاسس کا پیشنٹ ہے کوئی انٹی بیوٹکس لئے ہیں انٹی فنگلز لئے ہیں کون کون سی لوشنز استعمال کیے ہیں اگر ایکنی کا پیشنٹ ہے تو وہ کوئی سکرب کوئی فیشل کوئی بلیچ کوئی فیس واش کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے اسٹیم تو نہیں لیتا رہا ہے اگر وہ سوریاسس کا پیشنٹ ہے تو اس نے یووی تھرپی تو نہیں لی پریویس اپیسوڈز میں بائیولوجیکلز پر تو نہیں ہے کیا کیا میڈیسنز اس کے پہلے چلتے رہے ہیں آئینٹمنٹس چلتے رہے ہیں سیلسلک ایسٹڈ کی کتنی پرسنٹیج اس میں یوز ہوتی رہی ہے تو یہ آپ کمپلیٹ ڈرگ ہسٹری اس کی لیں گے جو بھی لیجن ہوگی پیشنٹ کی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ پریویس اپیسوڈز میں اس نے کیا کیا یوز کیا ہے اور ابھی جو اس کا اپیسوڈ ہے اس میں اس نے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں تو اکارڈنگلی آپ اپنے پیشنٹ کو مینیج کرنا شروع کریں گے اس کے علاوہ آپ ایک لیں گے ریگولر میڈیکیشن کی ہسٹری کہ ریگولرلی وہ کن کن میڈیکیشنز پر ہے اگر اس کو اس کن پرابلم پرولانگ رہا ہے تو ریگولرلی ان میں سے کون کون سی میڈیسنز ہیں جن کو وہ فریقونٹلی یوز کرتا رہتا ہے یا ہر وقت یوز کرتا ہے لوشنز ہیں کریمز ہیں اوائنٹمنٹس ہیں سوپس ہیں باڈی واشز ہیں شیمپوز ہیں جن میں سیلیسیلک ایسڈ ہے یا ٹار ہے یا دوسری چیزیں ہیں تو وہ کتنے عرصے سے یوز کرتا ہے ریگولرلی یوز کرتا ہے تو ریگولر میڈیکیشن کی آپ سیپریٹ ایک ہیسٹری لیں گے اس کے علاوہ انٹی بائیوٹکس کا انٹیک اس پیشنٹ میں کتنا ہے کیا یہ فریقونٹلی انٹی بائیوٹکس لیتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے اس کین ڈیس آرڈرز ہیں جو کہ فریقونٹ انٹی بائیوٹک لینے کی وجہ سے ایمیون سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ڈیویلپ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے فنگل انفیکشنز میں ڈرمیٹو فائٹک انفیکشنز اور کینڈی ڈی آسز دونوں کے دونے ریگولر انٹی بائیوٹکس کی وجہ سے فلیئر اپ بڑھے گا جو لوگ وائرل انفیکشن ہرپی سیمپلیکس فریقونٹ اٹیکس ان میں آتے رہتے ہیں وہ لوگ بھی اگر فریقونٹلی انٹی بائیوٹکس لیتے ہیں تو ان میں ہرپی سیمپلیکس کے فلیئر اپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کمپیٹو ان لوگوں کے کہ جو انٹی بائیوٹکس اتنی ریگولرلی یوز نہیں کرتے تو انٹی بائیوٹکس کی آپ نے سیپریٹ ایک سٹری لینی ہے تو اب کیا ہوئے ڈرگ ہیسٹری میں ہمارے دین پوائنٹس ہو گئے نمبر ون کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ لیجن کے ساتھ آیا وہ کیا کیا میڈیسن یوز کرتا ہے نمبر ٹو ریگولر میڈیکیشن کیا ہیں نمبر تھری انٹی بائیوٹکس کا کتنا اس کا ہے رول وہ کتنا یوز کرتا ہے اس کے علاوہ over the counter ڈرگز وہ کتنی یوز کرتا ہے پین کلرز کا استعمال انٹی اسٹرمینز کا استعمال اپنی طرف سے ٹھیک ہے over the counter بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر سے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لیتے بلکہ over the counter خود ہی خود یا میڈیکل سٹور والوں سے پوچھنے کے بعد اپنی میڈیکیشنز استعمال کرتے رہتے ہیں آم آرثریلجیا کے لیے کوئی ریسپیریٹی انفیکشن کے لیے اللرژی گرینائٹس کے لیے تو over the counter میڈیسنز وہ کون کون سی یوز کرتے ہیں یہ آپ نے کمپلیٹ ہسٹری لینی ہے اس کے علاوہ وہ کاسمیٹکس کون کون سی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کاسمیٹکس کا زیادہ تر رول آپ کا آجاتا ہے ایکنی میں ملازمہ میں تو پیشنٹ کون سے سن بلاکس یوز کرتا ہے کون سے فیس واشز یوز کرتا ہے کون سے سکربز یوز کرتا ہے میک اپ یوز کرتا ہے تو نون کومیڈوجینک کرتا ہے یا مویسچر والا کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے پوچھنی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت زیادہ کامن ہے وہ کہ ہرپل کہ نورملی وہ آپ کے پاس اپیسوڈز کے ساتھ آیا ہے یا فرسٹ فلیئر کے ساتھ آیا ہے تو خود سے کون کونسی میڈیسنز یوز کرتا ہے ریگولرلی وہ پیشنٹ کونسی میڈیکیشنز یوز کرتا ہے انٹی بائیٹکس کا انٹیک کتنا رکھتا ہے اوور دا کاؤنٹر ڈرگز کتنی یوز کرتا ہے کاسمیٹکس کون کون سی یوز کرتا ہے اور ہرپل ریمیڈیز کون کون سی یوز کرتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فیملی ہسٹری پہ ٹھیک ہے جی فیملی ہسٹری میں آپ اسے پوچھیں گے کہ یہ جو فلیئر اپ اسے ہوا ہے لیجن ڈیولپ ہوئی ہے کیا اس طرح کا لیجن اس کے فیملی میں دوسرے لوگوں کو ہے جیسے بہت ساری بیماریاں جو فیملی میں رن کرتی ہیں جیسے سوریاسس ہے اٹوپک ایکزیما ہے ٹھیک ہے ایکزیما کی جتنی بھی ٹائپس ہیں دس بارہ وہ ساری کی ساری فیملی میں رن کرتے ہیں ہیموریجک ٹیلنج اکٹیزیا ہے ٹھیک ہے ہیریڈیٹری ٹیلنج اکٹیزیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ اسے ہسٹری میں پوچھیں گے کہ فیملی ہسٹری میں اس کے فیملی میں کیا کیا جیزیں پروپلم کامنلی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کینسر کا انسیڈنس ریٹ کتنا ہے اس کے فیملی میں اگر بیزل سیل کارسینومر یا میلانوما کا پیشنٹ ہے جیسے کہ مولز بہت زیادہ ہوتے ہیں کچھ فیملیز میں اور دی آر پران ٹو ڈیولپ میلانوما ایٹوپی کی ہسٹری ایلرژی کرنائٹس ایستما ارتکی ریلیٹ کرتا ہے فوڈ الرجیز اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں اور ایگزی سارے کے سارے ریلیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی پیشنٹ سے سوشل ہسٹری لیں گے سوشل ہسٹری میں اس کی آجاتی ہے کہ اس کا آکوپیشن کیا ہے ٹھیک ہے جی وہ کس آکوپیشن سے ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ کچھ اس بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سپیسیفک کام کرنے والے لوگوں کو ہی ہوتی ہیں جیسے ٹیچرز ہیں اگر وہ چاک سے کام کرتے ہیں تو ان کو فومفولیکس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اگر نرس ہے نرس سٹاف ہے تو ان لوگوں کو بھی زیروٹک ایگزیما ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ بیوٹی پالرز میں کام کرتے ہیں ان کو زیروٹک ایگزیما ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سیبوریک ایگزیما ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایریٹنٹ کسی کیمیکل رییکشن کا اس نے سامنا تو نہیں کیا کسی انسٹرومنٹ کی وجہ سے اسے پوچھنا ہے کہ سموکنگ کی اس کا انٹیک کیا ہے سموکنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا الکوہل کا انٹیک کیا ہے ریکریشنل ڈرگز کا یوز کتنا ہے جیسے اس کو کوئی انفیکشن ہوا اس نے اپنی طور پر میڈیسن کھائیں پھر میڈیسن کا عادی بن گیا سر میں درد ہوتا ہے ہفتے ہم تین چار دفعہ میڈیسن کھا لیتا ہے باڈی میں درد ہوتا ہے وہی میڈیسن ہفتے ہم تین چار دفعہ کھا لیتا ہے یہ ساری ریکریشنل میڈی کشن کا بھی آپ نے اس سے پوچھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کی living situation دیکھ رہی ہے اس کا اپنا گھر ہے یا وہ stairs میں رہتا ہے down رہتا ہے first floor پر رہتا ہے living with any other patient رہتا ہے کسی psychological problem کے ساتھ اس کے family members تو نہیں ہیں depression میں تو کوئی patient ان کے گھر میں نہیں ہے ان کے گھر میں کون سے surf use ہوتے ہیں ان کے گھر میں کون سے detergent use ہوتے ہیں ان کے گھر میں صفائی کا کیا pattern ہے یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ activities daily اس کی physical activities کیا ہیں وہ independent ہے وہ dependent ہے وہ fully workable ہے یا وہ بیٹھا رہتا ہے سست قسم کا انسان ہے اس کی گھر کے food ہیں گھر میں چیزیں اگتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس سے پوچھ نہیں ہے اس کے علاوہ travel history آپ نے لینی ہے کہ traveling کئی سارے skin کے بیماری ہیں جو کہ traveling کے طرح transfer ہو جاتی ہیں تو آپ نے travel پوچھ نا ہے کہ کب کب وہ travel کیا کہ travel کیا جہا travel کیا وہاں کتنے عرصے رہا اور اس وقت وہاں پر کسی بیماری کا کوئی exposure تو نہیں لیا جن لوگوں کے ساتھ رہا انہیں کوئی infection تو نہیں تھا انہیں کوئی cellulitis یا impetigo یا viral infection chicken pox measles herpes zoster herpes simplex یا fungal infection کسی قسم کا کرنی ہے ٹھیک ہے systemic inquiry میں آپ نے اس کے body systems check کرنے ہے جیسے cardiovascular system examination chest pain palpitations dyspnea syncope orthopnea peripheral edema ان میں سے تو کچھ نہیں ہے respiratory system میں dyspnea cuff sputum vise hemoptysis chest pain یہ تو نہیں ہے GI کی لیے آپ نے اس سے پوچھ نا ہے کہ appetite اس کی کی weight loss abdominal pain bowel habits یہ ساری چیزیں آپ نے اس سے لینی ہے پھر آپ نے urinary system میں اس volume of urine past frequency dysuria urgency incontinence اس سے related سوال پوچھنا ہے کیونکہ یہ میں اگلی classes میں آپ کو بتاؤں گی ان سے کون کون سے skin disorders develop ہونے شروع جاتے اور muscular skeleton میں مسکولر pain body pain joint pain یہ ساری چیزیں پوچھ نہیں ہے ٹھیک ہے thank you so much بچو یہ end ہے آپ کی history taking کا اب جو مندے کو ہماری class ہوگی 2 سے 4 میں اس میں ہم detail میں examination clinical examination in dermatology کو discuss کریں گے کہ کس طرح سے وہ ہوتا ہے ٹھیک تو thank you so much اور انشاءاللہ پھر مندے کو ملتے ہیں 2 سے 4 میں اللہ حافظ